جی اسلام علیکم اسلام علیکم رب چراحلی صدری و یسلی عمری والو بطاطم مللسانی و یفکو کوری پورٹی ہاؤسز کا سڑنے کی طرف سے املاد قیوم کا سلام آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورنٹ ہے ایفیکٹ اور چل فیکٹر ہی سر فیکٹ تو آپ کو بتانا ہے کہا کچھ 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 گیا ہوتا ہے برڈ کا چل فیکٹر چاط کیا ہے پورٹی برڈ کا کھا وہ لیر ہے بریلر ہے بریڈر ہے باؤ کےج میں ہے کیج وuri جو ہے چل فیکٹر چاط ہوتا ہے اور وہ زندگی بند کرتا ہے چل فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیو ڈیا جو استقافید ایر سپیڈ جب بڑھاتے ہیں تو جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے برڈ پہEPرokٹ ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی� اس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے بڑھتا خیار رہنا ہوتا ہے تو آپ کو یہ پیچھے پی پچھر نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں یہ سمپل جو ہے اگر آپ کا برڈ لیٹس پوز یہ فل گرونڈ برڈ ہے تو اٹھائیس دگری ٹیپرچر ہے تو وہ تین ڈگری کا اس پر چل فیکٹ ہے ٹھیک ہے رہا تو ون میٹر پر سیکنڈ جو ہے آپ کو جو ہے چل فیکٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ون میٹر پر سیکنڈ یہ چل رہی ہے فل گرونڈ برڈ ہے اس کو ٹوٹی فائیو ڈگری فیل ہو رہا ہوگا تو یہ ہوتا ہے اور یہ اس کا پیرامیٹر ہے چل فیکٹر جو ہے سینٹی گریٹ پر میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک میٹر پر سیکنڈ پر کتنا سینٹی گریٹ اس کو کم محسوس ہوگا تو یہ آج کا ٹاپک ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ہم آپ کو ابھی شیئر کرتا ہوں چل فیکٹر چارٹ اب آپ کو جو ہے پروپر صحیح سمجھ رہے گی یہ دیکھیں آپ کو چل فیکٹ اور چل فیکٹر جو ہے آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو سمپل ہم بتا رہے ہیں کہ جو ڈے اوڈ چکس ہے اس کا جو ہے ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ ہے ایک میٹر پر سیکنڈ آپ کو ایر دیں گے تو اس کو ایٹ ڈگری جو ہے کم فیل ہوگا یعنی کہ اگر آؤس کا ٹپریچر آپ کو ٹوٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ آپ کو سرمیٹر بتا رہا ہے تو وہ ٹونٹی ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیو ڈو تا ایج ہوتا ہے کم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیفنیٹی ایک نیچرل ہے کہ چھوٹے بڑ کو زیادہ سردی لگے گی زیادہ ٹھرڈ میسے ہوگی دونکہ اس کے فیدر نہیں ہے اور اس کا وزن بھی کم ہے اسی طرح جسرا بچہ ہے اس کو جلدی سردی زیادہ لگتی ہے جبکہ بڑے ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے موڈی ہوتی ہے زیادہ موڈی ہوتی ہے زیادہ وہ فیل کرتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں اسی طرح جو فل گرون بارڈ ہے تو یہ اس کا جو ہے ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو یہ اگر دیکھیں ایک سفیر آپ چل رہی ہے تو آپ کا اگر سرمیٹر ٹوٹی ایٹ بتا رہا ہے تو وہ ٹوٹی فائی فیل کر رہا ہے اگر یہ آپ کو پاس کنٹولر نہیں بھی ہیں اگر آپ کو پاس جو ہے کنویشنل سسٹم ہے لیکن آپ کو اس چیز کا فینامی نہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ہم ایر دے رہے ہیں اگر تو ہمارا کتنا ہے آپ کا بڑھ کیا فیل کر رہا ہے تو ایر سپیٹ کے لیے بھی آپ کو فرمولہ بڑا سیمپل سا فرمولہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو ہے آپ کے دو فین چاہ رہے ہیں تو دو فین کی بیس ٹیٹ ٹوٹی ٹوٹی ہے تو ٹوٹی تھاؤزنڈ ہے تو ٹوٹی تھاؤزنڈ کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے آپ کا جو ہاؤس کا جو یہ اگر آپ کا ہاؤس ہے تو اس کا جو ہے کا سیکشن ایریا ہے ویٹ اور ہائٹ یعنی کہ اگر وہ چار سو ہے سکوئر فوٹ ہے تو آپ نے ٹوٹی تھاؤزنڈ کو چار سو سے کرنا ہے تو آپ کو جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی یہاں پہ کتنی ایر سپلٹ چال رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آہ بڑا امپورڈٹ ہے اور یہ بیسٹس ہے پولٹی میں تو عبید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس چیز کو کریں گے میں اب آپ کو بتاتا ہوں چیز فیکٹر چارٹ جی محمد ارفان آباز آرہی ہے آپ کو میری جی سر آباز آرہی ہے آپ کی جی ارفان اپنا تعرف کرا دیں کرنی آہ سر میں محمد ارفان بات کروں صادق پڑیال فارم سے اچھا تو کیا ہیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے پوٹری میں سر میں میں نے ڈی ویم کی آئیز فارم منیجر کام کرو ابھی اچھا پڑیال جی سر پڑیال فارم تو یہ تو لیئر کیجز ہیں یہاں پہ ہاں جی سر لیئر کیجز اور یہ میں نے یہاں پہ کافی کام میں نے یہاں اہیڈ تھا وہاں پہ یہ سر آپ کا کافی نام بہت خوش ہوئی سکا اور چلیں بڑا اچھا ہے آپ کو ابھی کتنا عرصہ ہوئے ڈی ویم کی آپ نے آہ سر میں بھی چار سال ہوئے ہیں اور یہاں بھی کتنا عرصہ ہوگا ہے آپ کو سر ادھر بھی چار سال ہی ہوگا ہے اچھا بہری گیڈ تو چلیں بڑے اچھا ہے آپ کو یہ فلی کنٹرول ہاؤس ہے فلی کیجز ہیں یہاں چلیں بڑے پاس کے مخلص چلیں بڑے دھر بھی چلیں بڑے ہیں جی بڑے کے بھی بڑی کے بھی کیجز ہیں آپ کے پاس اور آپ کا کافی ایکسپیمیس ہوگا ڈیفینیلی یہاں پہ رہ کے آپ کا کوئی پرولم نہیں ہے آپ کا کوئی پرولم ہے ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی آپ کا پوششن ہے کوش ٹائم سر بس سیکھ نہیں ہے سارا کو جنہا وینٹیلیشن کے حوالے سے آپ نے ہماری کلاسز لے رہے ہیں جو ابھی ہماری سیجر ڈے کو نو بجے ہو رہی ہے سر بھی سٹارٹ کر رہا ہوں اچھا نہیں آج آپ رہ گئے ہیں آج نو بجے کلاس شروع ہوئی ہے نا تو جی سر آ اس میں آپ لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے ہمارا اگر چینل سبسکرائب کیا ہو نا تو آپ کو نوٹفکیشن آ جائے گا ساری آ جائیں گی جی سر میں نے سبسکرائب کیا ہوگا ایسا تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی نا تو آج ابھی ہم جی سر میں باج کر لیکن ٹھیک ہے اچھا آج ہم جو ہیں یہ چل ایفیکٹ اور چل فیکٹر پر بات کر رہے ہیں نا آج یہ جو سیشن چل رہا ہے میرا جو اس ٹائم پہ نا جی سر اچھا اس پہ ہم جنرل بتا رہے تھے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمیں آپ دیکھیں آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں فل جو برڈ ہے وہ اس کو تریسیم ڈگری کا چل فیکٹر اس کا چل فیکٹر جو ہے پرامیٹر ہے تری ڈگری سنٹی گریڈ پر میٹر پر سیکنڈ یعنی کہ جب آپ کی ائر سپیڈ ون میٹر پر سیکنڈ ہوگی تو اس کو تین ڈگری کا افیکٹ بلے گا جی سر تو یہاں پہ تھرومیٹر پہ آپ کو جب شو ہو رہا ہے اٹھوٹی ایٹھ ڈگری سنٹی گریڈ تو آپ کا برڈ فیل کر رہا ہے ٹھیک ہے جی سب تری ڈگری کام فیل کرے گا اور جو آہ 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 اکثر کٹرولر جو ہیں اس میں تو شو ہوتا ہے اور جو کچھ ایسے جس طرح ایگرو لاجک ہے دوسرے اس میں یہ جو ہے چل فیکٹر شو نہیں ہوتا تو یہ آپ کو اس کا چل فیکٹر چارڈ ہو رہا ہے چاہیے آپ کو آپ کو پتہ نہ ہو چاہیے کہ ڈے ون جو ہے ڈے والڈ چکس جو ہے یہ دیکھیں ڈے والڈ چکس ہے تو اس کا ہے آہ ڈگری سنٹی گریڈ یعنی کہ سنٹی گریڈ پہ ٹونٹی ایٹھ فیل آپ کو شو ہو رہا ہے تو وہ ٹونٹی ڈگری فیل کر رہا ہوگا جی سر برڈ کو یہ سر ٹونٹی ڈگری فیل ہوگا اور اسی طرح جب فل گرون برڈ ہے آپ کا تو وہ اگر اس کا ٹونٹی ایٹھ ہو رہا ہے تو وہ ٹین ڈگری لیس کریں گے آپ کو اس کا چل فیکٹر ٹری ڈگری ہے جی سر absolutely right سر چل فیکٹر جو ہوتا ہے یہ آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے اس کی simple example ہے کہ let's suppose آپ جب درمیوں میں motorcycle پہ جائیں گے تو جب speed پہ آپ جائیں گے تو آپ کو pleasant فیل ہوگا جی سر تو یہ ہی ہے کہ due to the air speed air velocity کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ کم temperature فیل کرتا ہے ٹھیک ہے جی سر pooling effect of air sir on different age and breed of bird یہ air current ہے اس کو air current بھی کہتے ہیں air speed بھی کہتے ہیں air velocity بھی کہتے ہیں جس سے آپ کا برڈ جو ہے وہ ایک پولنگ effect فیل کرتا ہے وہ کم ڈگری تین ڈگری کم کرتا ہے اگر وہ full ہے full grown bird ہے اگر وہ day one ہے تو وہ eight degree centigrade کا fill کرے گا تو آپ کو پھر اگر آپ کو chill factor پتا ہو chill پتا ہو chill factor کیا ہے تو آپ اسی طرح bird کو vertilation بھی اسی طرح دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی important چیز ہے پورٹری میں کہ آپ کو chill factor جو ہے chill factor chart جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جس طرح یہ آپ کو بتا رہا ہے chill factor میں outset temperature بڑا count کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بڑی important چیز ہے یہ چل فیکٹر چھارڈ ہے جس کو آج ہم ہم ہمارا ٹاپک ہے چل فیکٹر چھارڈ جو ہے تو اس میں دیکھیں ڈگری ہے اور ڈے آپ کا جو ہے ون ہے تو آپ کا چل فیکٹر کتنا ہوگا دیکھیں سنٹی کریٹ پر میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہے ون ڈے پہ آپ کو میں فیل ہو رہا ہے اور ڈگری کا جو آپ کو بتایا تھا کہ ڈے اوڈ چکس اور ڈگری کر رہا ہے اسی طرح ڈے سیون ہے اس میں وہ سیون ڈگری فیل کرے گا ٹھیک ہے یہ آؤٹسٹ ٹیمپریچر دیکھیں آؤٹسٹ ٹیمپریچر اگر ٹھوٹی ہے ٹھوٹی تک یہ ہے ٹھوٹی سے زیادہ ہے تو پھر یہ چل فیکٹ ختم ہو جاتا ہے آپ کو لیکن آپ نے یہ سپیٹ دین ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ 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 جو پراملٹس ہیں یہ ان چیزوں پہ یہ فیل ہوگا ڈیفنیلی اگر آؤٹسٹ ٹیمپریچر آپ کا جو ہے وہ اگر اس سے کم ہے تو آپ کو تھوٹا سا زیادہ فیل ہوگا یہ ٹھیک ہے اب اسی طرح جب آپ کا ڈے فورٹین ہے تو اس پہ سکس ڈگری سینڈی گریٹ کم فیل ہوگا ٹونٹی ایٹ پہ آپ کو دیکھیں آپ کو جو ہے وہ فور ڈگری ٹھیک ہے ٹینٹ آئیٹ پہ ٹvändیپری ایٹ پڑھ v снова ڈگری Hausherness پہ ٹھیک ہے ٹیمپری آ رہا ہے اس لیے یہ جو ٹvändی پوٹھ ٹھیک ہے آپ کے اگر آپ کے پاس étaientнес میں رکھنا ہی ہے اس میں جو ہے یہ لیمنٹ رکھ نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے جی سر یا یہ ٹھیک ہے ٹھیک آئیٰ ٹھو ٹو ٹو ڈیہ جو ہے جب آپ کا فل گروانڈ ہے جو ہمارے کو آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے کچر پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پہ آپ کو جو ہے وہ 3 ڈگری سینڈی گریڈ کا چل فیکٹ میں دیکھیں نا تو یہ چیزیں آپ نے پاس نوڈ کر لیں اگر آپ پاس کنٹولر نہیں ہے اگر آپ کو پاس کوئی بھی کنٹولر ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس حساب سے آپ اپنے فین کی سیٹنگ کریں گے اپنے ایر کی سیٹنگ کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو ابھی آپ کو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں بھیڑی گی تو سٹار ٹرنل جو ہے ہمارا جو ہے اس کا جو فرمولہ ہے سیٹ ٹیمپریچر ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کر رہے ہیں میریموم ایر ویلاسٹی ٹھیک ہے ملٹیپل آئے بھی چل فیکٹر اور ملٹیپل آئے بھی سٹار فیکٹر ہے ون پنڈ ون سٹار فیکٹر ہوتا ہے یہ ہر کمپنی کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور اس نے کلکریشن میں ون پنڈ ون جو دیا ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا یہ ہوگا دیکھیں اس نے جو کیا ہوا ہے تو آپ کا جو ہے یہ ٹرنل سٹارٹ کب ہوگی یہ اس نے کیا ہے ڈے ٹونٹی ایٹ ہے اگر سیٹ ٹیمپریچر ٹونٹی فائف ہے میریموم ایر ویلاسٹی پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ ہے چل فیکٹر پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ یہ ٹی پونٹ فائف ہے ٹونٹی ٹھیک ہے نا اور اس طرح سٹارٹ فیکٹر آپ کا ون پوائنٹ ٹو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ جب ملٹی پلائے کریں گے اور آپ کا سیٹ ٹونٹی فائف ہے تو یہ آپ دیکھیں ٹورٹی سیون پوائنٹ فائف پہ آپ کی سٹارٹ ہوگی ہماری تو ہم آپ کو کہتے ہیں چھوٹھ ڈگری آپ نے آپ نے اس کو ٹرنل پہ لے کے نہیں جانا آپ جنرل جس کے پاس کا ڈولرز نہیں ہے جس کے پاس آٹوماتک انڈولر نہیں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم ان کو بھی ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے چار ڈگری آپ نے رکھنا ہے اگر چار ڈگری سے بندین ہو رہا تو آپ انلٹ سے انلٹ سے ہوا دے اگر چار ڈگری سے آپ کا نہیں ہوا رہا تو پھر آپ جو انلٹ بند کر دیں اور آپ کی یہ ٹلنڈ سٹارٹ ہوں ٹھیک ہے یہ بڑی امپرنٹ چیز ہے یہ آپ نوٹ کر لیں آپ کے پاس یہ نوٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ چیزیں ہیں بیسکس ہیں چل فیکٹر چل فیکٹر چارٹ دو دو ایر سپیڈ یہ ٹرنل کی بات ہو رہی ہے ٹرنل پہ آپ کو ایر سپیڈ آپ کو کتنی آپ نے دینی ہے بڑ کو بڑ کو ایج وائز دینی ہے آپ نے تاکہ بڑ جو ہے یونی فارم ٹپریچر فیل کرے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ اس کا بھی خیار رکھنا ہے آپ کی نمی سکسٹی جو ہے سکسٹی سے ایٹی ہو ٹھیک ہے اس سے سکسٹی سے کم نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ فورٹی فائیف جو ہے وہاں پہ آپ کے ریسپریٹری پرالوم شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ایٹی فائیف پلس پہ بھی آپ کا بورا جو ہے لیٹر گلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا جو ہے وہ پرالوم شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو منٹین رکھنا ہے تو اس پہ ہم جنرل جو بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ جب آپ کا جو ہے آپ سٹارٹ کریں تو کوشش کریں پہلے فل آپ اپنے فین چلائیں اس کے بعد کولنگ سٹارٹ کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فین کم چلا گئے جب کولنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آستہ آستہ آپ کی نمی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ کا مائی جون جب آپ کی آؤٹسٹ ٹیپریچر آؤٹسٹ ٹیپریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پھر وہاں پہ آپ کو ٹائمر پہ پیٹ لے گی جانا پڑتے ہیں تو آپ پہلے ہی اس کو منٹین کریں آپ آستہ آستہ اپنی بڑھائیں ٹھیک ہے نا تو سو گریٹ تو یہ ہے ساری آپ کا فیلامی نا آپ کا جو ہے منیم اور منیمم ویکٹ منیم اور میکسیم ونٹلیشن میں آپ کا چل فیکٹر کے ہے تھینکیو ویری مچ سو گریٹ نائس اللہ حافظ موسیقی